اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو اسے حارسلطان.com سے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اور رائیڈ میرے پیارے دوستوں میں وہاں رہے سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش افغانستان نپال بھٹان چائنہ جیپان سب کو میری نیک شب کام نہ آئیں لاف ایموجی بھی مل رہے ہیں ہمیں فیس بک سے کوئی فیس بک کوئی لگتا ہے کوئی تھوڑے بہت ٹرولز بیٹھے میں آچھا کافی باتیں کرنی ہیں اور پھر بعد میں کالیں بھی لینی ہیں تو شروع میں کچھ چیزیں بات کرنی ہیں دیکھیں ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایتھیزم ہے وہ ہمارے اردو ہندی سپیکنگ جو ورلڈ ہے جو انگلیش ڈسکورس سے کافی دور ہے لیکن لوگ زاری بات زیادہ جو انگریزی دنیا میں جو ہو رہا ہے انگلیش کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ یا ڈاکومنٹریز یا سائنس کا جو ڈسکورس ہے وہ ہمارے لوگوں تک اس طرح نہیں آیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ریلیجیس سینسیبیلیٹیز نہ کہیں ہرٹ ہو جائیں اگر آپ کو بیگ بینگ تھیوری کے اوپر ویسٹ میں ہزاروں ڈاکومنٹرییاں بنتی ہیں تو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ اگر ڈسکس کریں گے تو اس کو ریلیجیس اینگل سے فیلٹر کر کے کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے لوگ سائنس میں پیچھے رہ جاتے ہیں فلسفے میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن چونکہ سوشل میڈیا آ گیا اور سوشل میڈیا کے بعد شروع کے دس پندرہ سال ایسے گزرے کہ لوگ اردو گولنے والے لوگ جو ان میں سے کم لوگ انٹرس لیتے تھے انگلیش میں انہوں نے ان کو مغربی سکولرز کو سننا شروع کیا اور اس کے بعد جب وہ اس آئیڈیا سے وہ واقف ہوئے تو ایک بھنچال سا آ گیا اور انہوں نے پھر ایکٹیوزم خود شروع کر دیا یوں میرے جیسے لوگ ہیں اس کے اندر میرے جیسے لوگ اور جتنے آپ کو ایکس مسلمات کا نظر آتے ہیں پھر ان لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنے لوگوں کے سامنے وہ نظریات میس سکیل پر رکھنے شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے لوگ تیزی سے اسلام چھوڑنے لگ گئے ہیں یہ کوئی دور کی ہوای فائر نہیں ہے اس کے ہم نے جتنے سٹیٹسٹکس دکھائے ہیں آپ کو میں نے ایک دو ہفتے پہلے ایران کے سٹیٹسٹکس دکھائے کہ آدھا ایران جو اپنے آپ کو ایکس مسلم تصور کرتا ہے اور یہ پچاس ہزار کے قریب لوگوں ایرانیوں سے سٹیڈی کی گئی تھی اور جتنے سٹیڈی دیکھتے ہیں 2019 کی سٹیڈی تھی بی بی سی کی جس کے اندر کافی کانٹریز جس میں تونیزیا اور لیبیا سب سے ٹاپ پہ تھے میں ایک ہل تونیزیا میں 35% لوگ ایتھیسٹ ہیں لیبیا میں میں ایک ہل 25% کے قریب ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جو ایون کے مغربی ممالک کو بھی اس کو بھی شرمندہ کر دیں مثال کے طور پر آسٹریلیا میں 33% لوگ ایتھیسٹ ہیں اسی طرح کا نمبر انگلینڈ میں بھی ہے نوروے سویڈن میں تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن یہ نمبرز ہمیں اب اسلامی ملکوں میں نظر آ رہے ہیں پاکستان میں آخری سٹیڈی 2012 میں ہوئی تھی اس کے مطابق 2% لوگ ایتھیسٹ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ نمبر اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا تو ایک ویڈیو دیکھئے ایک نئے ایکس مسلم آئے ہیں یہ ہمارے ہندوستان سے آئے ہیں اور یہ بھی دیکھئے گا انہوں نے بھی اپنے شکل نہیں دکھائیے بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی ایکس مسلم ہو تو وہ کھل کے ایکس مسلم نہیں بن کے آ سکتا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بے شک ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے لیکن یہ مذہب کا جو گند ہے وہ اس نے پورے ہمارے خطے کو چکڑا ہوا ہے تو یہ ان کی ویڈیو دیکھئے پورے پانچ منٹ کی ویڈیو میں نے اس کو تھوڑا سا کاٹا ہے تاکہ پانچ منٹ کے اندر آجائے اس کو انجوائے کیجئے میں مارڈن مسلم فیملی سے ہوں اور اسلام کو بہت زیادہ فالو تو نہیں کرتا تھا لیکن گارڈ میں ٹرسٹ پورا تھا اور میرے پیرنٹس کے علاوہ گھر میں دو سیبلنگز ہیں تو یہ باقی کے سیبلنگز تو بچپن سے ہی نیوٹرل تھے لیکن جب میں چھوٹا تھا تب تو میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا تو لوجک لگایا کہ اگر اللہ ماں باپ جیسا ہے تو ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کیوں کہے گا اور کیوں زبرزستی کی اٹھک بیٹھک لگوائے گا پھر یہ پریکٹس تو چھوڑ دیں لیکن اللہ ابھی بھی تھا لائف میں میں 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے ایک چھوٹی سی جوب سٹارٹ کی وہاں آفیس کے مسلم لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن میں نہیں مانا میں نے پکا من بنا رکھا تھا کہ اللہ جس نے ہمیں بنایا وہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہوگا وہ بھلا کیوں بیکار کی پریکٹس کروائے گا حالانکہ ابھی تک میں نے قرآن یا حدیث کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑا تھا فیس بک پر اسلام کی اچھی پوسٹ بھی کبھی کبھی شیئر کر دیا کرتا تھا پھر اس پر جو لوگ محمد صاحب کو گالیاں دیتے تھے انہیں بلاک کر دیا کرتا تھا مجھے رگتا تھا کہ وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مذہب کو سٹارٹ کرنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کی یہ لوگ کہتے ہیں سوال تو بہت تھے من میں کیونکہ میں نے سکول میں سائنس پڑی تھی لیکن مجھے کسی بھی سکولر سے ڈسکشن کرنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کا جو وہ رویہ ہوتا تھا کہ خدا اور اس کے رسول پر شک کی کوئی گنجائش نہیں وہ بیہیوئر مجھے بہت برا لگتا تھا ہر جگہ اسلام پر بولنے والے سکولرز مجھے جاہل دکھائی دیتے تھے اور مجھے انتظار تھا کسی ایسے انسان کا جو سائنس اور اسلام کو ایک ساتھ پیش کر سکے میں اسلام کو تب ہی چھوڑ دیتا لیکن پھر زاکر نائک صاحب کا ایک شو دیکھا ڈاکٹر زاکر نائک ہی وزہ میڈیکل ڈاکٹر اچھا لگا کہ کوئی تو اسلام میں ہے جو اسلام کا صحیح مطلب دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے زاکر نائک کا مینوپلیٹڈ سائنس میں نے ٹھیک سمجھا اور پھر میں اسلام کی سائیڈ ہو گیا پیسفل اسلام لیکن یہ جھوٹ زیادہ دن نہیں رہا ایک بار میرے خود کے نون مسلم دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سچمچ آپ کے رسول نے چھ سال کی بچی سے شادی کی تھی میں نے بولا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں وہ تو کچھ نہیں بولا لیکن اس بار مجھے لگا کہ اب مجھے اسلام کے بارے میں پڑھ ہی لینا چاہیے تاکہ نیکس ٹائم کوئی ایسا کہے تو میں اسے ریالیٹی بتا سکوں سب سے پہلے قرآن اٹھایا اور میننگ کے ساتھ پڑھا مجھے شک ہوا کہ یہ ٹرانسلیشن کچھ غلط ہے پھر جب میں نے قرآن سے ریلیٹڈ تفسیر پڑھی تو میں شوق دھو گیا پھر میں نے باقی حدیثیں بھی پڑھی آئیشہ کا قصہ پڑھا غلام عورتوں کے بارے میں پڑھا بہترہور تین طلاق حلالہ جیسی چیزیں مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں کسی سکولر نے بس بیان کر دی ہوں گی اور مس انٹرپریٹ ہو گئی ہوں گی لیکن یہ سب قرآن کا حصہ تھی سائنس کی تو دھجیاں اڑی ہوئی تھی میں بہت ڈپریسڈ ہو گیا کہ یہ کیا ہے یہ ہے اسلام پھر میں نے ان سب باتوں پر بڑے بڑے علماؤں کی جسٹیفیکیشنز دیکھے لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا جتنا جسٹیفیکیشنز دیکھتا تھا اتنا زیادہ اسلام سے نفرت ہوتی جا رہی تھی اب جو باتیں اندر دبی تھیں وہ بھی باہر آنے لگی کہ اتنے سارے مذہب کیوں ہیں اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سچا کیوں مانتا ہے میں نے کاؤسملوجی پڑھی جو کبھی سکول میں نہیں پڑھی تھی فیزکس، کیمسٹری، بائیولوجی سب پڑھا ان سب کو پڑھنے سے میرا اللہ بھی مجھ سے چھوڑ گیا میں نے نوٹس کیا اور ان کے بتائے ریفرنسز ویریفائی کیے وہ لوگ سچ بولتے تھے اس کے بعد تو میں نے اسلام کو بہت دیپ میں پڑھا اور اب مجھے پورا کھیل سمجھ آ گیا تھا یہ ایک بزنس تھا جسے بنائے رکھنے کے لیے کچھ لوگ اس پر کام کر رہے تھے جو سچ بولنے والوں کی جان بھی لے لیتے ہیں اور وہ بھی اسی سسٹم گتھرو اب میرے پاس دو راستے تھے ایک کہ میں اس سچ کو اپنے تک رکھوں اور اپنی زندگی سکون سے جی کر نکل جاؤں دوسرا کہ اس جھوٹ کے خلاف آواز بلند کروں آواز بلند کرنا ہی مجھے انسانیت لگا لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہوگا پھر جب دیکھا کہ سوشل میڈیا سے لوگ اسے آلڑی کر رہے ہیں تو میں بھی آ گیا ان کا ساتھ دینے اور اس جھوٹ سے لڑنے اب یہ لڑائی تو میں نے شروع کر دی ہے لیکن میں اسے اکیلے نہیں جیت پاؤں گا اس لڑائی کو تبھی جیتا جا سکتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس لڑائی کا حصہ ہوں کیونکہ لڑائی جس سے ہے وہ جسمانی اور دیمانی طاقت میں بھی ہم سے کسی طرح کم نہیں ہے ان کے پاس کمانڈرز ہیں جن کی باتوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آسانی سے ان کے جال میں پھس جائے ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے جو کمانڈرز کے ایک اشارے پر کبھی بھی کسی بھی طاقت کو کچل سکتی ہے ان کے پاس پیسہ ہے ہتیار ہے طاقت ہے اور سب سے بڑی بات ایک جھوٹا خدا بھی ان کے ساتھ ہے دوسری طرف ہمارے ساتھ صرف اور صرف سچ اور انسانیت ہے یاد رہے یہ لڑائی ایک خیال سے ہے ایک آئیڈیولوجی سے ہے جو انسانیت کے خلاف ہے یہ بھی یاد رہے کہ لڑائی اگر لوگوں سے ہو تو اسے ان لوگوں کو مار کر جیتا جا سکتا ہے لیکن لڑائی اگر کسی خیالات سے ہو تو اسے جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے جیت ہمیشہ سکچائی کی ہی ہوتی ہے اور اگر جیت سکچائی کی نہ ہوں تو سمجھو کی لڑائی ابھی باقی ہے سپورٹ کیجئے مجھے جہ ہند سائنس آفیز اچھا تو میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ انڈین ہمارے ایکس مسلم ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے جیسے کہ ایکسنٹ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پاکستان نہیں تھا شاید جو کہہ رہا تھا یہ تو انڈین لگ رہا ہے انڈیا میں تمہیں کس نے کہا صرف ہندوی رہتے ہیں انڈیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور پاکستان جتنے ہی کم از کم مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ایکس مسلموں کی فوج کھڑی کر رہے ہیں تو ان کے چینل کو ایکس مسلم زفار ہیرٹک کو ضرور سبسکرائب کریں اس وقت تھری تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا نام ان کے فائی تھاؤزنڈ سبسکرائبرز تک ہم لے کے جانے سے تو یہ ضرور ان کو سبسکرائب کریں اور چتنا زیادہ سپورٹ کر سکیں کریں کیونکہ جو لوگ جو انڈینز ہمیں مجھے فالو کرتے ہیں ان کو شکایت رہتی ہے کہ میں انڈین ایشیوز پہ نہیں تنا بولتا یہ ایکس مسلم انڈین ہے تو ان کی باتوں کو آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو زیادہ سنیں تاکہ آپ سن سکیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں منتم یا پیغام زیادہ موسیقی